قبلی من الصالحین زیوہ قار علماء کرام و صدبات دوست قیناً اتر سے قرآن و عجیز جو برادر محترم جو برادر محترم دے بیٹے دی ولادت دے مغاد اور سنت نبی عقیقہ دے پرغرام دے بیشر قدی داوت چند گزارشات خوشیہ والے نہ دی بیان کرن دی ہر باپ نی چاہت اور خواہش ہونی ہے کہ اس لئے اولاد صالح ہوئے نیک ہوئے اگر خود نیک نبی ہوئے اولاد تہوال نہ لئے خواہش ہونی ہے کہ میری اولاد نیک ہوئے فرما بردار ہوئے قرآن و عادیس اندر اگر انسان اپنی اس خواہش انہوں پورا کرنا چاہتے والدینوں بھی شہید ہے اور جوانن بھی شہید ہے کہ بوقت نقاب بیوی دا انتخاب زوجہ دا انتخاب اس نے اندر صالحیت دا خیار رکھایا بیوی پکیزہ ہوئے بیوی نیک ہوئے صالح ہوئے کیونکہ اسے بیوی دی منیار بھی خاندان بنے آگے نسل توانی پھیلے جس نو دا انتخاب اسی کر رہے ہو اپنی نسل دے پھیلاؤ لئی اس دا کرتار کو دا اخلاق اس دی سیرت اس دی زہر اور باطن پوری طرح چھان بین کی تھی ایک گھر دی بنیاد بن رہی ہے ایک خاندان دی بنیاد بن رہی ہے مزاک تو نہیں ہے اس وقت سے ضروری ہے کہ بیوی دا انتخاب اس شوچ سمجھ کے قرآن و آرادیس کی روشنی کی دلخیا جائے کہ جسنا نکاح ہو رہے ہیں کیا اے عورت میرے گھارے چاہ کے میرے اخاندی ٹھنڈک بنے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عائل صرف خاندان دی بنیاد دے ہی نہیں برادری دی بنیاد دے نہیں اس دا دین اور اخلاق ساتھ دیکھیں اگر تو اڑے خاندان قبیلِ نالغسطہ اخلاق بھی مل گیا ہے یہ اللہ حضی رحمہ لیکن قبیلہ ملتا ہے برادری ملتا ہے لیکن اخلاق اور کردار اور دین اُدھے پاس نہیں ہے تو اپنی زندگی برباد مت کی توجہ ہے ماشاءاللہ اتنی گرمی تغریر تھے کہ دے میں نے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ کوشی میں کرنا اگر نہ ممکن نہیں نظر آ رہے ہو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ دوسری بیسے پنجابی سمجھ دیو تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی زوجہ موترمہ سیدہ خدیجہ ترکو مرا حضی اللہ تعالی خاندان بھی پرائش جوڑ سی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لحاظ مال اور دولت بھی ساتھ سیرت اخلاق اور کردار بھی اور آپ دی ساری اولاد سوائے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو آپ دبیر باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا دے بطن پاک تین بیٹے بھی طیب طاہر قاسم اور بعض نے کہا کہ طیب و طاہر ایک ہی ہے اور قاسم یعنی دو بیٹے اور شاہد چار بیٹے زینب رقیہ ام و قلصوں اور چوٹسی اور آخری بیٹی سیدہ فاطمہ طوارہ رضی اللہ تعالی اور ابات پاڑے لے مچائی ہوئے گی کہ آج کل میڈیا پر سب تو زیادہ اہی باز چل رہے ہیں پنجاب اسمبلی اندر ایک قانون کرتا اتباس ہوئی کہ نبی علیہ السلام دی ساری ازواج متحرہ نالجدوں بھی ذکر خیر کرنے اتناک ام المومنین لکھنے اور رضی اللہ تعالی انہا لکھتے قانون بنے ساتھ کسی پیغمبر دا ذکر آئے اس دے نام چون جس دا ذکر آئے اس نو یا امیر المومنین لکھنے ہیں یا خلیفت المسلمین لکھنے ہیں تینار رضی اللہ تعالی انہو لکھنے ہیں اور نبی رحمت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تو خاتم نبیین لکھنے ہیں اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ نے انکار کی تھا اور کھلے عام میڈیا تھے آکے کہہ رہے نے کہ سن مجبور کیتا جا رہے عم المومنین لکھنے اسی نہیں لکھنے سن مجبور کیتا جا رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی لکھنے اسی نہیں لکھنے اسی نہیں مند سن مجبور کیتا جا رہے ہے ابو بقر عمر عثمان رضی اللہ تعالی لکھو خلیفت المسلمین لکھو اسی مند ہی نہیں کتنی جورت دی بات وقت ہے کہ حالو سننا ایک پر فارمتِ عظمتِ صحابہ علیہ کٹھے ہو جانا اس تو اور حساس وقت کوئی نہیں ہوئے اور پھر دیدہ دا نشتہ اگلی جیلی بات کہی ہو اس تو بھی بڑی ازوین نبی علیہ السلام دی بیٹی ہیں دا نام لکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھئے جبکہ بیٹیاں یہ ہے نہیں ایک کو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا سنچار منند مجبور کیتا جا رہے جبکہ قرآنی نصر کہ نبی علیہ السلام دی بیٹی ایک نہیں جماعتہ سیغہ و بناتکہ قرآن ایک بیانو اور بناتک دا لازم ہے کہ تینتے ہوں لیکن حدیث ایک موجود ہے کہ چار جس طرح ایک مولوین ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نے چھو کہ بات کہی کہ ان سے اجتہادی خطا ہونے کا امکان ہے بس اتنے الفاظ کہے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے پرشا ہوا جیل میں ہے اور پورے گروہ کو تقلیف ہے پرشانی ہے دکھ ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے جس سے محبت ہو عقیدت ہو پیار ہو اس کے خلاف کو جملہ سننے کے لیے بندہ تیار نہیں اور برداشت نہیں کر سکت اور میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ کہوں گا کہ صدیق کے بارے میں ہمارا دل ایسے ہی دھڑکتا ہے اور عمر عثمان کے لیے بھی ہمارا دل ایسے ہی دھڑکتا ہے ان کے خلاف کوئی ایک جملہ کس ہے میڈیا پر تو نگیاں گانی ہیں صدیق کے لیے تو کسی درہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے صحابہ ہماری زندگی صحابہ اکرام ہے اگر ہماری زندگی میں صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہے تو ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے ہم مرنا چاہتے اس زندگی کے فضول ہے جس زندگی میں صحابہ رسول کی عزت عظمت شان ناموس محفوظ نہ ہوئے اور ہم زندہ ہوں توڑا کی خیال میں انتے توڑیج بھی گڑھ بڑھ لگتی ہے صحابہ دیئے زندگی تیار ہو پھر نیڑے نیڑے ہو وہ پتہ لگے وہ تیار ہو جڑا نہیں تیار ہو پچھانو ہو جائے جڑا تیار ہے تھوڑا جو اور نیڑے لگتی ہے نہیں پکھا نہیں چلانا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب نبی علیہ السلام نو آفرائی پیغام نکاہ آپ نے انہ دی شورت انہ دا مقام انہ دا طہارت انہ دی پاسگیس کی انہ دی امانت انہ دیانت ساری چیزیں سنی آسکھ آپ نے جچا ابو طالب اس پیغام نکبول کرندہ مسورت اور آپ نے گھر سیدہ خدیجہ دلکوبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس بیوی کا کردار دیکھ لیچے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلی رات سیرت کتابوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو میرے پاس مال نہیں ہے اور توں ایک خاتون ہے اور مالدار ہے یہاں تو عورتیں لڑتی ہیں پیسوں کے جھگڑتی ہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے شور سے جھگڑا ہے یہ سونا میرا ہے یہ مال میرا ہے یہ چیز میری ہے میری میری ہے کھر کے دوسرے فرد کو استعمال کی اجازت نہیں دوسری بھابی کو استعمال کی اجازت نہیں ماں کو محسوس اور سانس کو استعمال کی اجازت نہیں یہ میرا ہے یہ میل آئی ہو حتیٰ کہ جھگڑ پڑے تو شور کو بھی استعمال کی اجازت نہیں کہ یہ سارے کچھ میرا ہے ایسی بی بی کو کیا کرنا ہے گھر میں جو بھے سب کچھ میرا ہے یہ میں کسی کو نہیں دے سکتی یہ مال میرا ہے یہ جہیز میرا ہے یہ سمان میرا ہے حلق عام برطن دی ہیں چیزیں عام استعمال کی چیزیں تو آر بندے کو دینا قرآن نے بیان کیتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عام برطنے کی چیزیں دوسروں کو نہیں دے ہمارے گھروں میں جھگڑ ہے یہ جھگ میرا ہے یہ استری میری ہے یہ چیز میری ہے لڑائی ہیں عورتوں کی بابیوں کے آپس میں جھگڑ ہے ایسی عورتیں گھر کے ماحول انہوں تباہ کرنے لڑائیاں پاندیاں نے جھگڑے پاندیاں نے اختلاف انتشار خساد عد وقت گالی کلوچ کھر میں غصہ لڑائی مار کٹائی جاری بچھلے دنے تو سامیڈیا تھے دیکھیا اور سنیا ہوئے گا بندے نے اپنی ماں گھر سیٹے اور مارے اور گالیاں ننگیا تھے بیوی کے پیچھے لگ کہ ماں کہتے ہیں یہ بیوی کے پیچھے لگ اور وہ ماں کو بدکارہ کہہ رہا ہے کوئی گندہ ہے اللہ حافظ نے جو اس نے ماں کے لئے نہیں بولا یہ سارے گھر کا جو محول ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وقت رشتہ انتخاب اس کے اخلاق اور کردار تعلیم کو دیکھا جائے جس کی ماں کا گھر اخلاق درست نہیں ہے اس کی بیٹی لینے کی ضرورت کیا ہے جس کی ماں اپنے گھر میں کنٹرول رکھتی ہے مردوں کو نیچہ رکھتی ہے اور ضلیل کرتی ہے رسوا کرتی ہے خود فیصلے کرتی ہے کیا ضمیت ہے اس کی بچی آگے تمہاری بات مانے گی نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اس گھر میں نکاح کرو جس گھر کی عورتوں کے بچے زیادہ ہو یعنی اس جس کی ماں کے بچے زیادہ ہیں خالہ کے بچے زیادہ ہیں بہن کے بچے زیادہ ہیں تو مانا کیا ہوگا کہ یہاں بھی انشاءاللہ اولاد ہوگی اور کسرت ہو تو اخلاق کو بھی دیکھ لو کہ ماں کا اخلاق اپنے شعور کے ساتھ کیسے ہے اس کی خالہ کیسی ہے تاکہ یہ اسی نسل سے اسی خون سے اسے دودھ سے پلی ہے یہ کیسی ہو مگنا حدیث بخاری یاد نہیں ہے صرف قربانی کے جنور خریدنے کا شوق ذوق اور زبا کرنے کا ذوق ہے ابراہیم نے کیا کہا تھا اسماعیل کو گھر کی چکاٹ بدل حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں بد اخلاق بد زبان گالی گلوچتے نے والی عورت اور وہ شہر طلاق نہ تھے تو اللہ اس شہر کی عبادت قبول نہیں کرتے تو آئی قبول نہیں ہوتی بھی بھی بد اخلاق گھر میں رکھی ہوئی ہے اس سے آگے نسل بڑے گی نسل بھی ایسی ہو کیا کہا تھا کوئی بد عقیدگی کی تھی نہیں کوئی شرک کیا تھا نہیں جرم کیا تھا قصور کیا تھا صرف اتنا کہا تھا پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کہاں ہے فرمایا شکار فرمایا گزارہ کیسا ہے فرمایا عرب شوارف کا شکار تھی رہن دے گزارہ کی ہونا شعور کی تعریف نہیں کی عدہ موجود کی میں شعور کی غیبت کی ہے گھلا کی ہے عدہ موجود کی میں گھر کے اندر گزران کو بار بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو پڑوسن کو بتائے کہ میرا شعور ایسا ہے جو پورے محلے کو بتائے کہ ہمارا گزران ایسا ہے ایسی عورت گھر میں یقین جانو یہ عورت نہیں ہے ڈھائن ہے پورے محول کو برباد کرے گی تباہ کرے گی کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اسماعیل شکار پہ گیا ہوئے گزران اچھا ہے گوشت مل جاتا ہے دودھ مل جاتا ہے اور کیا چاہیے فرما اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا اس چوکٹ کی حفاظت کرنا دو بیویوں کا کردار ہے دو بہوں کا کردار ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس پہلو اسے دیکھنا شروع کر دو باپ کیسے تھے بیٹے کیسے تھے شہر کیسے تھے گھر کے اندر تربیت محول کیسا تھا عقیدہ کیسا تھا سیرت کیسی تھی توحید میں کتنے پختہ تھے دعا میں اللہ کی قرب کتنی آسل تھی ازمیشوں میں کس طرح پورا اترتے تھے ابراہیم کو جس صورت میں پڑھو گے تمہیں پوری سیرت بتلائے گی کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ کو بھی فرمایا کہ محبوب اپنا عقیدہ ایسے بنائی جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی اقتداء کیجئے پیروی کیجئے عقیدہ ہم ملت ابراہیم ہے اللہ مصلح علی محمد وعلی محمد کما صلح تعالی ابراہیم وعلی عالی براہیم تو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ تلک کبرا کا جو انتخاب ہے کس نے کی ہے آپ خود نے اور آپ کے چچا نے سیدہ خدیجہ کا انتخاب ہوئے کوئی ہے دنیا میں ایسا گروہ جو سیدہ خدیجہ کی سیرت اور کردار میں کوئی نقص نکال سکے انتخاب ابو طالب ہے انتخاب برادری ہے انتخاب مصطفیٰ ہے لیکن سیدہ اللہ کے اندر بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا جس خدیجہ کا انتخاب پیغمبر کے لیے پیغمبر نے خود کیا اس وقت جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور جس کا انتخاب چچا نے کیا قوم و برادری نے کیا اس میں آئی تک کوئی نقص نہیں نکال سکا اور میں کیسے اجازت دے دوں اس میں نقص نکالنے کی جس کا انتخابی رب نے خود کیا وہ امی عیشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نا جب خدیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا وہ جب سیدہ سے نکاح ہوا جس کو ام المومنین لکھتے ہوئے کہا فرقے کو تقلیب ہوتی ہے کہتا ہے ہم کیسے لکھیں ہمارے ہاتھ ٹوٹ تمہارے جائیں تم لکھی نہیں سکتے تمہارے ہاتھ سینے پر مارنے کے لیے رہ گئے یا تھپڑ مارنے کے لیے رہ گئے یا زنجیروں کے لیے رہ گئے تم کیسے لکھو اس ہستی کے سیرت کردار شان کو جس کا انتخاب کس طرح ہوا فرمایا وَالنَّجْمِئِ ذَا هَوَا وَالنَّجْمِئِ ذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَا اِنْ هُوَا مَا ظَلَّهُ وَحِيُّهُوهُ میرے پاس سیدنا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک رشمی رومان لے گیا ایک خواب اندر اور فرمایا اس رومان ہزرہ کھولو رومان کھولیا گیا تو میں نے پوچھیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رومان اندر ہے تصویر ہے تصویر رب نے بیجی رب بیجی ہے تصویر ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاغَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّغَادَ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ ٹیم کیو ہے شاید سڑ یارو ہے نی سڑ یارو نہیں ہوئے گڑی اچھا اے دے گڑی آیا کون ہی تھے وہ گڑی خراب ہیں ویسے میں جدو ہوں ہی آما توڑی انتظامی ہے دے خلاب میرے کل گال کیوں ہو جاندی اللہ دا حکم اللہ دا مرے ویسے من پیارے توڑے پورے پیڑڈ نال صدر صاحب نالی خزانچی صاحب نالی کو نراز بزرگ نووے ویسے میں کیا کرنا مجز مسیح دی گڑی خراب ہوئے او دو دو صدر نوو بدلنا چاہیے با انہوں اے نا بھی نہیں پتا بکر مسیح دی گڑی خراب ہے چلو بہرحال اے گڑی بدل لاؤ صدر ٹھیک ہے گڑی بدل لے آج بدل لاؤ گے انشاءاللہ آئے تو آلی ٹھیک ہے شکر کرو ایتھے کون ہی جڑی ایتھے گڑی ہوں دی وہ بڑی خضرناک ہوں دی وہ مولوی واسطے ہوں دی ہے وہ مولوین پتا لگ جائے بھر ٹیم ہو گیا ہے وہ پھر بندہ ایس پاس ہو بین دی صدر ایس گڑی ہوں تو پھر ایدھو ٹیم ہو جائے دی پھر وہ مولوی ہوں دی مولوی ہوں دی گڑی ہوں دی پھر تری ایدھے کمرو مائد ہوں دی پھر بندہ مولوی بچارہ اتر آن دی بھر ہوں نراض ہوئے کی جماعت اللہ تو آڈی اس محبت نو خبول فرمائے ہوں اللہو اللذی لا علاغ الا ہوں عالم الغیب والشغادہ ہوں الرحمن الرحیم ہوں اللہو اللذی لا علاغ الا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما یشربون ہو اللہ الخالق البارئ المصور کون ہے مصور تصویر بناڑا لگ کون ہے اللہ تبارک و تعالی تصویر پہ جئے سیدہ ایش رضی اللہ تعالی نادی خوابندر پیارے عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو اللہ فرمادنے آشا تیرا تیرا فوٹ ہوں تیری تصویر میرے کول جبریل علیہ السلام خوابندر لے کے آئے ایک ریش میر و مال اندر ریش میر و مال اندر کتنا مقام ہے صدیقہ ہے قینات رضی اللہ تعالی ناد جنادی تصویر نومی چھپایا گیا کس رو مال اندر ریش میر و مال اندر اور دکھایا گیا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے جو ہی فرمادنے میں تصویر میں کیا جے پردے دیا کام نازل نہیں شئی ہوئے تے سیدہ کینات عمر اندر چھوٹی آنے اور نبی علیہ السلام برہا مرتبہ صدیق رضی اللہ تعالی نومی دے گھر اندر جان دے سناب نے سیدہ کینات نومی کھے ہوئے ایسی آئے تے پردہ بھی نہیں اور سیدہ عشر رضی اللہ تعالی نام بچی آنے اجے عمر دے اندر چھوٹی آنے فرمایا میں کیا جبریلیتے لگ دے میں نے ابو بکردی بیٹی آش ہے فرمایا ام ابو جی یہ دنیا اندر بھی تے جنت اندر بھی دنیا اندر اور جنت میں یہ تمہاری بیوی ہوگی یہ نص ہے سیدہ بخاری میں اب بتاؤ کوئی راستہ میں بتاؤ ایسی پقیدہ آستی کا انکار ہم کریں اے دیپ ایسی پقیدہ آستی جس کی شان میں قرآن میں ٹھار آیات نازل ہو جس کی معرفت میں صورہ نور نازل ہو جس کی طہارت پقیس کی رب بیان کرے ان الفاظ کے ساتھ کے سبحانہ کا حضہ بہتان عظیم ایسی امہ جی کے بارے میں اگر کوئی شخص نصیبہ الفاظ کہے اور کہے ہم رضی اللہ تعالیٰ نہا نہیں لکھ سکتے ہم الموم المومنین نہیں لکھ سکتے تو پھر سن لو اگر تمہاری زبانیں ان کی توہین پر مجبور ہے تو ہماری زبان ان کے فضائل و منعکے پر مجبور ہے حالات جو بھی ہوتے ہیں ہو جائیں لیکن صدیقہ اکنات کی عزت عظمت بھی انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دے گی انشاءاللہ اصحاب رسول آلِ رسول ہمارا ایمان ہے یہ ہے ہمارے جینے کا رنگ اور ٹھنگ ہے ان کی محبت عقیدت میں ہم جیتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی حلاوت و مٹھاں سے آلِ بیت و اصحاب رسول عنام تعلیم اللہ جن پر تو نے انام کیا اور انام یاختہ لوگوں میں پہلا نمبر نبوت کے اور دوسرا صدیق کے گھرانے کا ہے قرآن کی ترتیب پڑھ کے دیکھئے فرمائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن النَّبِيِّينَ وَالْسْحِدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا پیغمبر کا انتخاب دیکھئے خدیجہ کا انتخاب سیدہ ایش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب پھر میرے توڑے پیرو مرشد جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا شعور فوتو گیز بیواؤ یاس بیوی کے انتخاب میں شریعت کا خیار رکھ قوم کا رکھتے ہو رکھو مال کا رکھتے ہو رکھو حسب و نصب کا خیار رکھتے ہو رکھو خصورتی کا خیار رکھتے ہو رکھو یہ ساری چیزیں جائز ہیں لیکن فضفر بزات دین دین کیوں ترجیح دینا دین کے بعد یہ ساری چیزیں مل جائے تو سونے پر سوا گئے دین نہ ہو سب کچھ مل جائے تو سمجھو کہ زندگی برباد ہو رفیقہ حیات بناتے وقت یہ زندگی کا ساتھی ہے یہ جیون ساتھی ہے یہ رات کا دن کا ساتھی ہے یہ جلوت و خلوت کا ساتھی ہے اس سے نصر تمہاری پڑنی ہے تمہاری یہی بچوں کی ماں بننے والی ہے داتی اور نانی کے مقام پہ آنے والی ہے کل اسی نے تمہارے گھر کی زینت بن رہا ہے آدھا انتخاب کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ میرے بہن کی بیٹی ہے یا میرے بائی کی بیٹی ہے اخلاق و کردار کو لازم حصہ بنائیے وقت نہ زندگی پر پچتاوا ہوگا پیغمبر کے رشتوں کا انتخاب دیکھئے پیغام نکا بیجا امی سلمہ کو امی سلمہ کا جواب آیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بچے اب اس علمہ کی نسک چھوٹے بچے ہیں میرے میں بچے پالاں گی یا توڑی خدمت کران گی نبی علیہ السلام نے فرمایا امی سلمہ بچوں کو پالنے کے لیے تو محمد نے نکاح کا پیغام بیجا ہے نہیں پالوں گا تیرے بچے ان کو نکاح ہوگی جائے پچھلے ملنے کو نہیں دن دا یہ بچھلے شور سے آیا ہے بچہ وہ یہاں آنی سکتا وہ مل نہیں سکتا تو مل سکنا ہے جیدہ پہترے وہ نہیں مل سکتا نانا جب پھائی پھرتا ہے دادا جب پھائی پھرتا ہے میں نہیں ملنے دینا بہت تو کیوں نہیں ملنے دینا نتوہ اس کا بیٹا اس کا نسل اس کی نصب اس کا ولدیت اس کی بچہ اس کا اور تو نہیں ملنے دے یا تو چورتیں مت کر کہ اس کی نسبتِ ولدیت بدل قیامت تک نہیں بدل سکتا جب باپ بدل نہیں سکتا تو یہ کس نے حق لیا ہے کہ اس کے بیٹے کو باپ کو نہ ملنے دے بڑے بڑے آہلِ حدیث پہلی سبوں کے نمازی نہیں ملنے دے بڑے بڑے مولوی نہیں ملنے دے نبی علیہ السلام میں یتیموں کو پال لے کے لیے ہی تو نکاں کر رہا ہوں سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم ارضی اللہ تعالی محبوب جی یہ میری طبیعت ترشیہ سختی ہے کہ تو اڑی شان بڑی اچھی جی میں تو اڑی بیوی بڑھ جاگی کہ گارج کے دے تلخی ہوئی جان دیئے فطرت یہ تو اڑی تے شان اے وے کہ لا طرف ہوا سواتکم فوق سوتن نبی یہاں تو آواز بلند نہیں ہو سکتی میری آواز بلند ہو جائے گی کئی تمہاری شان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکل جائے میرے تو عمال تباہ برباد ہو جائے میں سخت طبیعت کی ہوں ابو سلمانہ گزارہ ہو جاندہ عزید تو اڑی نبی اس طرح تو گزارہ نہیں ہونا نبی علیہ السلام نے کی فرما ہے ٹھیک ہے کدھے کدھے بول لیا کر ہی مچوب کر جائیں گا کوئی کہا نہیں تلخی ہوتی رہتی ہے فطری بات نہیں ایک خاتون آئی سی نا میرے تو آڑے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گلا کے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے اشور دیئے تھا ضروری ہے فرد تھے میں جوانہ باکرہ وہاں چکواری جوانہ نکانہ کی تھا سنے اشور دی کوئی خدمت کرنا اتاعت کرنا ضروری ہے کتنی ساری ضروری ہے میں تھوڑی طبیعتی سخت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرہ شور نو زخم آ جائے تے زخم دے میں پیپ پہ جائے تے توں زبان نرچاٹوی لوے نا تاہمی تو وہ دا حق نہیں ہے دا آن دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت کس طرح دیئے تھا ہاتنو نہیں مندی میں پھر نکاہ کر دیئے ہی نہیں ہاں نہیں فرمایا کوئی کالی نکاہ کر لے کچھ سن لے بھی دے کوئی سنا لے آئی کل بینا بیٹھی آن دی جتنی سنائیں گا اتنی سنوائیں گا جیسے خاندان دا توں میں اسے خاندان دی میں ایک سنیں گا یہ سنائیں گا دے دو سنوائیں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت میں تلخی ہے سختی ہے نئی برداشت کر سکا گی یہ شور کی کوئی بات جواب تے پھر دھنے پڑھنے تے پھر اس طرح نہ کریں میں نکاہ نہ کریں نہ نکاہ ہوئے نہ شور ہوئے تنائیں نہ فرمانی ہوئے سنال مابوب جی وعدہ کرنی یہاں نکاہ بھی نہیں کریں گی لیکن جوان رہ کے زنا بھی نہیں کریں گا یہ وعدہ کرتے ہو زندگی پر ایسے گزارا کر لوں گی شور کے بغیر نکاہ کے بغیر بدکاری کا وعدہ کرتی ہوں کہ نہیں کروں گی لیکن یا رسول اللہ مجھے شور کی اطاعت مجھ سے نہیں ہو سکتی آپ نے یہ نہیں فرما کوئی بات نہیں کوشی کے ساتھ میں تیرا نکاہ کرا دے تو فرمایا نکاہ نہیں اگر تیری طبیعت میں ترخی ہے نکاہ نہ کرنا بہتر ہے لیکن شور کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے سننا تے نکاہ اگر نہیں ہو سکتا یہ تے ایسا بڑایا نا حاج نہ کرنی ہوئے تے فرض تے ایسا کیتے نکاہ حاج نہ کرنی ہوئے بہاج کر رہا ہو جی میں جی فرض ادا کرنا کیڑا بچے اندھی شادی کرنی بچے اندھی شادی سننا تے حاج فرض ہے اوہ جی فرض ادا کرنا فرض کہا دا نماز فرض نہیں جانے جیتے میں آگے تو آج تو پہلے نماز جھوڑ دے بھائے یہ فرض یہ پڑھ لینا جی پڑھ لینا میں کہا نکاہ بھی کر دے یہ میں نماز تے کوئی خرچ نہیں یہ نکاہ تے بھی کوئی خرچ نہیں تو پانچ دس پندرہ لکھ جیڑے کٹھا کی تو آج نہیں کر دا اس وقت ہے کہ میں نکاہ کرنا تو نکاہ میں جہیز دینا چاہتے رسمیں لینا چاہتا ہے نیوندریں ڈالنا چاہتا ہے ہندو اور شکھوں کی وہ رسمیں وہ مہندیا کرنا چاہتا ہے وہ غیر شریعت طریقے مرفجہ طریقے غیر مسلموں کے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے تو بیت اللہ کی ہاتھ نہیں چھوڑ کے بیٹھے اسلام گھروں میں آنے دیجئے معاملات میں آنے دیجئے اسلام صرف نماز کیا تک نہیں اسلام کھر کے پورے وجود کے پورے کا پورا وجود ادخلو فی السلم کا پورے کے پورے اسلام کی اندر داخل ہو نہیں اپنے جازت دی نکاہ کی طاعت نافرمانی کر لے نہیں سنیے سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا مابوم جی میرا نکاح یہ توڑی آفر نو پیغام نو میں قبول فرما لما پھر میری طبیعت اندر سخت دیئے اے ترشیئے توڑی نکاتیں آن تو بات توڑی دوجہ بڑھن تو بات ام المومنین بڑھن تو بات کتے ایتنا ہو جائے کتے من خود سے ہی آ جائے جتنا کوئی اور اتا دینا بب میں رو مرضے بلڈ پر اشارے کے سوالے میں غصہ چاڑ جاندے یہ رسول اللہ میری طبیعتی تنخیہ آ جاندی نبی علیہ السلام میں سلماتوں دافت نکاح قبول کر میں دعا کرنا اللہ تیری طبیعت نمحمد واتنرم کر دے گا تو ساڑے گار آئیں گے اللہ تیرا غصہ ہی ختم کر دے گا غصے والی عورت کا درشتہ در اخلے کر اوپے چھپا تھوڑا سو سر کتنا کٹین دے مگرو وہ دے مطابق ایک وہ فیصلہ کی تھا وہ ساڑے کو استاد آئے وہ ایک واقعہ سنان دے ہوں دے وہ نکاح ہوئے ہیں نا شادی ہوئے ہیں اجی تک تے شادی تھے یہاں اگر تک حقیقے تھے پہنچنے تھے پھر ختم کرنے ہیں انشاء وہ شادی ہوئی تھے ہو پہلے داڑے جدو رات میاں بی بی ہو بیٹھے کمرے وہ ساکھے بس زندگی تو ہمیں گزار نہیں ہے میرے نال تے میں ہمیں گزار نہیں ہے تیرے نال توجہ ہے کوئی تیرے کوئی یہی گال لو جنہوں میں برداست کرنا ہوں تو آپ نہیں کوئی گال لیتا داست ہے میں اتنا اپنی جائے داست وہ ساکھے باداست وہ زندگی کہنے لگی میں نے گھارج رہ کے کھوڑ کھوڑ کرن دی عادت میں ہر بھی لے کھوڑ کھوڑ گھار بھی بھی کھوڑ کھوڑی کر دی رہی ہیں گھارج میری ابے نہ لڑائی ہو جان دی برامانہ لڑی میں کھوڑ کھوڑ کرن دی میں نے بڑی عادت وہ ساکھے سنا کوئی تیری عادت پیڑی ہوئے بری ہوئے وہ ساکھے میں نے سال بعد ایک بار گھچی چی چڑھ دی جڑمی آئی نا وہ ساکھے میں نے سال بعد ایک دن گھچی چی چڑھ دی تو کوڑ کھوڑ کر دی رہے میں کوئی پروہ انہوں اس دن نہ کریں جس دن میں اس دن تو کوڑ کھوڑ کی تی نا پھر کام خراب وہ سال ہیکہ دن چڑھ دی وہ ساکھے بھٹی میں گھچی چی آ لے دن تھوڑا چا خیال کرے سا تو تو کوڑ کوڑ برداش کیتی رکھی کوڑ کوڑ کیتی رکھی انہیں پورا سال روز حال جون جائے حال جو پہ دیکھت روڑ نیک رد سوٹی داندہ واس دیکھ رکھ رہا ہے انہوں کی آن دے ہو او نال لئی آوے دی چرپائی دی ہیٹ چرک یہ دن ہوئے نا سال پورا تو کوڑ کوڑ سنن سنن کے تھکے گئے آیا جنہوں سال پورا ہے انہیں تلو چکی نا سوٹی تھی انہیں شروع کیتا بسم اللہ پاڑ جنہوں ایک سوٹی بنی دو جی چاہیے اوہ ساکر لگتا ہے گھچی چی چھاڑ اوہ ساکر بہن نوڑ گھچی چی چھاڑ جنہوں دو تین سوٹی ہیں ٹوٹیا نا تو تلوان دیئے بجے کوئی گھچی چی چی چھاڑ ختم کرے تو سانے کوئی کوڑ کوڑ ختم کرنے پیڑ بین دی اوہ ساکر تیری کوڑ کوڑ گئی اوہ ساکر میری کوڑ کوڑ گئی اوہ ساکر میری پھر گھچی چھی گئی آج تو بعد نہ تو کڑ کڑ کرنی تے نا میں گھچی چھی چھڑ لیں محفوظ رہیے گھر دے ماہولو پاکیزہ کی چھی انتخاب دے وقت اوہ کو حدیث پاک میرے تو اڑے پیرو مرشد جنہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھولے کا عورت آئیے خط ان صحابیہ انکر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صاحبہ نے نکادہ پیغام بھیجے ایک امیر معاویہ کہو رضی اللہ امیر معاویہ رسولانہ نا امیر معاویہ کہہ کے نا رضی اللہ ہر جمج کوئی نہ کوئی حدیث پڑھ چھوڑی کرو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے نام رکھو امیر معاویہ بلاندو کے نام رکھو امیر معاویہ ہر گھر میں وہ معاویہ ہر گلی میں وہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مظلوم صحابی ہے نبی علیہ السلام نے فرما یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے یہ دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعت و درمیان صلوح کروائے گا وہ امیر معاویہ کے لشکر کو رسول اللہ نے اپنی امت کا عظیم لشکر قرار دی لشکر قرار دی ہے دوسری عدیث صحیح البخاری میں فرما بحری بیڑے پہ میری امت کے کچھ لوگ چڑھے ہو گئے میں نے خواب میں دیکھا جو جو بحری بیڑے پہ چڑھے گا جہاد کرے گا وہ سارے کا سارا منظر میں نے دیکھا ہے وہ سارا گروہ جنتی ہوگا بحری بڑھا بنانے والا بھی امیر معاویہ ہے سوار ہونے والا بھی امیر معاویہ ہے اور عدیسو تو انت ویس ہی پیار کرنا چیز ہے امیر معاویہ سار زندگی شادی نماز جبات ایک ویتر پڑھتے ہیں ترہا تسے بھی قدر نیڑے نہیں گئے امیر معاویہ زندگی پر ایک ویتر پڑھتے تھے پوچھا گیا امیر معاویہ ایک ویتر پڑھتے ہیں فرمایا اس کو نہ پوچھو وہ تو صحابی بھی ہے اور فقیح بھی ہے تو سنیے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ نے من نکاہ تھا پیغام بھیجی ہے ایک ابو جرحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا چو میں کدھر پیغام قبول کرا نبی علیہ السلام نے جدو تو بات سنی آپ نے فرمایا دعا نہ نکاہ نہ گری میرا مشورہ ہے دونوں کے ساتھ نکاہ نہ کرنا یا رسول اللہ ہو کیوں فرما دو مالدار گرانے دی خطونے ہم میرے معاویہ کل مال کوئی نہیں جا کے پرشان ہو میں گی یہ کف کا بھی خیار رکھ اہوے اللہ لے تھللے نکمے بندے نوں رشتہ نہ بڑھا دے تک یہ تو ایمان عقیدہ بھی دے و کربار بھی بے خو خودہ حرکات و سکنات بھی دیکھو و کام کرتا ہے کہ نکھٹو ویلہ رہے ہیں یہ بھی آن دی اس میں ہے اے نہیں بات اسی کار چھوٹو جی اللہ پھر بہتر کرے تو پہلے کیوں نہیں کریں جی اللہ بہتر کرے پھرے کار لے پھرے کیوں کریں پہلے کام کریں محنت کریں مزدوری کریں جو بیوی کے نانفقہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا مانگ رہا ہے کس ہی سے بھائیوں سے اور باپ سے مانگ مانگ کے جس نے گزارک کرنے یہ بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے یہ بیوی کے نانفقہ کیسے ادا کرے گا یہ حضر ضروری ہے کمائی فارغنا ہو نکھٹونا ہو کربار کرتا ہو جانتا ہو گھر کو سمال سکتا ہو کل اولاد ہو جائے گی ان کے ذمہ داری پوری کر سکتا ہو خرچہ اس کے ذمہ داری ہے اور رجال و قوام مول علم نسان یہ قوام ہے نگران ہے حاکم ہے یہ کیسے کمائے کھلائے گا باپ پر لازم ہے بچی کا رشتہ کرتے ہوئے دھماد کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بیوی جناب پوری طرح جانچ پڑتال کرے یہ بچہ جس کو رشتہ دے رہا ہوں یہ کربار میں کیسے تعلیم میں کیسے اخلاق میں کیسے کردار میں کیسے عقیدے میں کیسے یہ ساری چیزیں دیکھئے نبی علیہ السلام کے رشتوں کو دیکھئے جب عثمان کو رشتہ دیا تھا تو پیغمبر کے گھر کے چولے میں آگ نہیں جلتی تھی عثمان کے گھروں میں لینے تھی اونٹوں کی لگی ہوئی دو رشتے رسول رحمت نے دی یہ قیبات دیگر پھر سیدنا علی کو دیا کیا دیکھ فرمایا تھا فاطمہ ٹھیک ہے مال نہیں ہے جن علی سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا رسول محبت کرتا ہے اس کے انتظام انسلام میں میں مدد کروں گا کہیں رشتے کی بنیاد پر قربانی دینا پڑتی ہے تو دے جائے آپ کے بھائی کا بیٹھ ہے چچے کا بیٹھ ہے غریب ہے قربانی دینا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ بٹھانا چاہتے ہیں قربانی دے جائے میں ایسی بہن خاتون کو بھی جانتا ہوں جس کے چچے کے بیٹے کے دونوں پاؤں نہیں تھی دونوں اور دونوں آتھ بھی نہیں ہیں لنگڑا بھی ہے لولا بھی ہے بلکل پاؤں نہیں ہے چھوٹی سی ریڈی ہے اس پہ بیٹھتا ہے پڑا دکھا ہے تو چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ باہر کرنا چاہا بیٹی بول پڑی بیٹی کہتی ہے اببا جی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں میرے چاچے کا بیٹا مذہور ہے اس کے ہاتھ ہو پاؤں نہیں ہے بوری برادری میں قوم میں کوئی باہر سے اس کو رشتہ دے گا فرما بیٹا وہ تو مذہور اس کو کون دے گا فرما مجھے دے دو میں قربانی دیتی ہوں آج بھی وہ خاتون اس کو ریڈی پہ اٹھاتی ہے بٹھاتی ہے خدمت کرتی ہے اور ہاتھوں سے کما کے اس کو کھلاتی ہے اور کہتی ہے جتنا سکون مجز اللہ نے اولاد بخشی ہے ہیرو جیسے اللہ نے بیٹے بخشی ہیں اب کربار کرنے لگ گئے ہیں اللہ نے ساری وہ چیزیں پریشانیاں ختم کر دی ہے قربانی کا برادری کے لیے قوم کے لیے مذہور کے لیے دے جاتا ہے یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ کے پاس مال نہیں تھا مقام نہیں تھا فاطمہ تو ذراعہ کو دینا میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قربانی تھا فرمایا آئے فاطمہ علیہ کے پاس ٹھیک ہے مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کا رسول محبت کر ایک خاندان کے اندر مال دولت کی قصرت ہے غریب کو دے دو گے ہو سکتا ہے وہ بچی اس کے لئے گزارا نہ کر کف کا خیار رکھئے برابری کا خیار رکھئے نبی علیہ السلام مرمہ میرے معاویہ ٹھیک ہے میرا صحابی ہے پیارا ہے ہر شان مقام موجود ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تون جا کے پرشان ہوگی یا رسول اللہ پیش کرتا ہوں صلی اللہ صلی اللہ فرمائی یہ زیاد ہے صحابی دس سے نکاح کر وہ نہیں یہ دونوں کہ ان سے تو رشتہ کر مارتا ہے جڑا بندہ بیوین مارتا ہے تو اڈے چوبلا ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ چکو اڈے شریف بیٹھے ہو تو زیسار ہر بندے مارے ہو چلو جنہیں نہیں نہ چکنا میں سمجھنا انہیں ضرور مارے بیویوں کو مارنا یہ بھی کمال جاؤ پوچھو اممہ اشا کو سیدہ کہنا اممہ جی اشا رضی اللہ اتال برادری کو لون جا گے دوسری بار پوچھ کے برادری جا گے تو بیوی کو پوچھ بس سنا انہیں پھر اوہ دس انہیں دروازہ کٹ کٹ آیا گیا فرمایا اممہ جی نبی علیہ السلام گھر کے میں رہند نے اممہ جی جواب سنیے فرما دیا نے بکری انہ دو 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 لہند جوتی موار ٹوٹ جائے ٹرانکہ لا لہند گھر کے کام کے ساتھ میں محمد صلی اللہ صلی اللہ میرے محمد میرے مرشد گھر میں جب رہتے ہیں فکار پشر من البشر جس طرح ایک عام انسان رہتے ہیں ایسے رہتے ہیں اور گھر کے کاموں میں عائشہ سے مدد کرتے گھر کا محول فرما میں تم سب سے اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو قربانی کا دن آتا ہے ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے گائے زوا کی رسول اللہ نے مناہ میں بیویاں کچھ ساتھ تھی کچھ سارے اکثر بیویاں جو تھی ادھر تھی وہ مدینہ پاک پاکی بیوی ہے جو آپ کے ساتھ تھی آپ نے مناہ میں قربانی زبا کی یہ گائے فرمایا یا رسول اللہ یہ کس کی طرف سے ہے فرما یہ میری طرف سے آئیے میری ساری بیویوں کی طرف سے میں پوری گاں زبا کر رہا ہوں یہ گھر کا محول تھا جو آپ نے فرمایا خدیجہ سے مجھ پہ کمبل کرنے والے پہلے دن ہی فرما نبی علیہ صلی اللہ نے اے خدیجہ رضی اللہ نہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نبعہ گزارہ نہ ہو سکے فرما کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرما تس مالدار ہو تے میرے کو المال موجود نہیں فرما مابوب جی اے جڑا میں مال لے کے آئیاں جڑے اونٹ بکری آئے غلام میں لے کے آئیاں سونا تے چاندی میرا اپنا ذاتی مال میں ذاتی کرو وار کرتی سا میرا جتنا ذاتی مال سیدہ خدیجہ بیوہ سن پہلا شور فوتو چکان سی فرما جتنا بھی میرا مال مابوب جی جی فرما آج تو بعد میرا مال نہیں میرے محمد مصطفی مال نبی صلی اللہ مگلی بان جڑی ارشاد فرمائی فرما خدیجہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرما آمن عادت کہ کوئی غریب و مسکین یتیم مستق دروازے تے آ جائے میں واپس نہیں کیتا کردہ انہ تے میرے کل مال لوے تے صدقہ کردو خیرات کردو خدیجہ قبراد اللہ کوئی اطراض نہیں دوستو جڑا میں پیغام دینا چاہنا سا اس مقتصر وقت دے اندر کوئی کوش کرو پورا اپنے والتہ نوی یہی مسئلہ سمجھاؤ آپ بھی اس مسئلے دے ڈٹ جاؤ پھر قائم ہو جاؤ بیوی پیچھے مان البت سلوکی کردی تیرنل کی اخلاق پیش آئے گی مان بران دی تنو کی تیرنل پیار کرے گی بھائیاں دے باپ دے بار توینہ میں جمل قصد دے شورد کی اترام کرے گی زبان دے کی جمہ سیدہ کنات رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نبی علیہ سلام دے بار کان خلق قرآن کہ قرآن پڑو یہ گھر کی گوائیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم دیا بیوی دے انتخاب تو بعد پھر اللہ گھر اندر بیوی لے آئے تو دعا کیجئے رب حبلی من الس حال ان اللہ بیوی کے انتخاب میں پوری امانت تیانہ سے ہم نے اخلاق کو کردار کو دیکھ ہے میرا نکاح سادھی ہو گئی ہے اللہ دعا ہے کہ ہم اس جوڑے کو اے اللہ ایسا شیطان سے بچا ہوا شیطان کے شر سے محفوظ اے اللہ نیک بیٹا صالح بیٹا تا فرما دے یہ دعا ہے اور ایسا پھر بیٹا اللہ تنہو دے جو دعا کرو ایک دی دعا ہے ابراہیم رب حبلی من الصالحین اللہ نے بیٹا دے اللہ نے دی ہے اس کی نیکی کا کون سی جگہ ہے جہاں اسماعیل کی نیکی کا تذکرہ نہیں بیٹا تھا اسماعیل نام روشن کر گیا کس کا ابراہیم ابراہیم کا نام خود روشن تھا لیکن چار چاند لگے بیٹا ایسا جو باپ کی عزت کے عزا سبب بنے عزا بے عزت کا اکرام کا ذریعہ بنے ایسا بیٹا نہ ہو روزانہ کبھی تھانے سے خبر آئے کبھی شراب پی رہے کبھی جوہ کر رہے چوکوں چوراہوں میں رات تین بجے آ رہا دروازہ کٹ کٹاتے ہو جل کے سڑ کے اس کو اندر آنے دیتے ہو ساری رات موبیل پہ بیٹھ ہے صویرے سویا ہو ہے یا اللہ نیک بیٹا اتا کر دے نیک صالح اولاد اتا کر دے اگر نہیں ہے صالح تو اللہ جن کو دی ہے ان کی اولادوں کے دلوں کو تبدیل فرمان صالح کر دے صالح یہت ان میں پیدا کر دے اولاد ہو بیس فخر حدیث سنیے میرے توار پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میرے صحابہ مومن دی مثال ایک درخت دی مانے دے ایک جنگل کا درخت ہے مومن کی مثال درخت کی طرح ہے بتلاو وہ درخت کون سا ہے سار صحابہ گویل دا رہنے یا درخت کیڑا ہو سکتا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محمد فرما نے میرے دل میں آگیا میرے علم میں آگیا کہ یہ درخت کھجور کا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے جد صحابہ اکرام نے جواب نہ دیا کسی نے جواب نہ دیا فرما لا یس کو تو ورک ہوا اس کے پتے نہیں گرتے ہر وقت سرسبت و شداب رہتا ہے موسم بار و خزان سرما و گرما ہمیشہ سرسبت و شداب رہتا ہے بتاؤ وہ درخت کاؤنس ہے صحابہ فرماتے ہم دور جنگلوں کی درخت تو بھی درخت سوچ رہتے یہ خیال ہی نہ تھا کہ مدینہ کہ ہر گھر میں جو خجور ہے اس سے مراد یہ ہے عبداللہ بن عمر فرماتے میرے دل میں تو تھا علم میں تھا لیکن میں نہ بتا سکا جب میں بار نکلا نبی صلی اللہ کو بتائے اس سے مراد خجور کا درخت ہے تمہیں یہ بھی نہیں بتا اس کے مراد تو خجور کا درخت ہے جب بار نکلے تو عبداللہ بن عمر فرماتے اپنے باپ عمر کو کہ اے عمر خط بن خطاب اببا جی میرے علم میں تھا لیکن میں نے جواب نہ دیا ابو بکر عمر آپ کے اترام میں ابو بکر کے اترام میں جواب نہ دے سکا فرما بیٹا اگر بھیری محفل میں تو جواب دے دیتا عبداللہ بن عمر میرا بیٹا جواب دے دیتا پورے صحابہ امت کے سامنے عمر کی گردن بلند ہو جاتی کہ میرے بیٹے نے مصطفیٰ کے سوال کا جواب دے کے میری گردن کو بلند کر دیا بیٹا ایسا ہو جو تمہاری گردن کو بلند کرے خیال کرو جس کا بیٹا عالم اور ممبر پہ خطبہ دے رہا باب پیچھے پڑ رہا ہو بتاؤ ساری دنیا اس کے بیٹے کو سن رہی ہوگی اس کے دل میں کتنا اس کی گردن بلند ہو کی میرا بیٹا آواز کر رہا ایک باب ہے جس کا نام اسماعیل ہے اس کے بیٹے کو کو ایک بیٹ باب ہے اسماعیل اس کا بیٹا ہے دیکھ لیجئے کتنا پیارا ہے بیٹا جس نے باپ کو اپنے نام کا حصہ بنا دی ہے محمد بن اسماعیل اسماعیل کا بیٹا محمد ہے جسے زمانہ امام بخاری کہتا اللہ ہمارے بیٹوں کو ایسا بنا دے اللہ جس بیٹے کی ولادت اور حقیق خوشی میں ہم سب حاضر ہے اللہ اس بیٹے کو ایسا ہی محدث بنا دے والدین کے حق میں صدقہ چھاری اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ایسا بیٹا بتاؤ کوئی خطبہ کوئی واز کوئی درست کوئی مدرسہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں امام بخاری کی حدیث کا تذکرہ نہ ہو اور اس کے باپ کو ثواب نہ پہنچ ہر مدرسے میں ہر تار بلم بخاری پڑھ رہا ہے اور بخاری کو بخاری ہے میرا ذین خون کی آنسو رو رہا ہے پر سمی راستیوں کا قلب سن رہا تھا انہوں نے کہا تمہاری ساری سیاستہ گستاخیوں سے بری ہوئی ہے ہم نہ بخاری کو مانتے ہیں نہ مسلم کو نہ بداود کو نہ نسائی کو نہ ترمزی کو نے ابن ماجا کو جس کفر کو ہم چاہد کہتے تھے کہ چھپا ہو گیا ہے وہ زہر ہو گیا ہے علانی یہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں ابوبکر کو عمر کو عثمان کو بخاری کو مسلم کو بداود کو نسائی کو ترمزی ماجا کو ہم تو سوئے بس تم زمیدارے میں رہو بدعملی میں رہو گناہ میں رہو لڑائیوں میں رہو جگڑوں میں رہو فتنوں میں رہو کرو باروں میں رہو آپس میں لڑو جگڑو شریعت کی مخالفت کرو شادیوں میں خوشیوں میں غمیوں میں شریعت کی مخالفت کرو داڑیوں کو منڑواؤ کٹھواؤ پوچھو بتلاو تشمن کہاں پہنچ گئے کہتے ہیں ہم پوری سیاستہ کو نہیں مانتے الانیہ کہا ہاں کل رافظیوں نے پریس کانفرنس میں ہے کہ ہم پوری سیاستہ کو نہیں مانتے یہ صورتحال ہے بیٹا ایسا ہو تمہارا کہ تم دنیا سے چلے جاؤ تمہارا سر فخر سے بلند دو پیغمبر کے باپ عبداللہ کو کون جانتا تھا اگر بیٹا محمد نہ ہوتا دیکھ لیجئے بیٹا عظمت والا احسان والا ابراہیم کی عزت میں ضعفہ سمائی اللہ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کو پڑھئے لکمان کے بیٹے کی سیرت کو پڑھئے پھر ابراہیم کے بیٹے کی سیرت کو پڑھئے سیدنا عمر کے بیٹے کی دستان کو پڑھئے آج بھی شاید اس اجتماع میں علامہ احسان اللہ زہیر کے باپ کے نام کو بہت کم دنیا جانتی اور یہ بھی مزین میں بٹھا لو علامہ احسان اللہ زیر کہاں دفن ہے آپ کو پتا ہے بولو جنت البکی اور ان کا باپ کہاں دفن بس چھوک کر گئے علامہ شہید جنت البقی میں دفن ہے علامہ کا باپ بھی علامہ کے ساتھ جنت البقی میں دفن دونوں باپ بیٹا جنت البقی میں ہے لیکن عباد یاد کرنا چاہتے باپ معروف نہیں بیٹے نے پورے خاندان کے نام کو بلند کر دیا اب ان کی اولاد ہے بیٹے سب کا احترام اکرام کیوں ہوتا ہے کہ پیچھے کون کھڑے ایک بڑا باپ کھڑے پھر پھر بیٹے باپ باپ نام خراب نہیں کیا باپ نام کی عزت کی لاج رکھی اولاد بھی ایسے ہو ایسی دعا کرو اولاد ہو جو تمہاری شورت کا عزت کا اکرام کا ذریعہ سبب بنے اور وہ اولاد اللہ کی قسم کہیں نہیں بن سکتی وہ اولاد مدرس اور مسجدوں میں مفسر قرآن فوت جن کی آسن اور بیان ایک دن سکول نہیں گئے لیکن مسجد نبی اور مسجد حرام کی کوئی علماری ایسی نہیں ہے جہاں شیخ کی تفسیر نہ پڑی ہو سکول کی کیا ایسی ہے یہ سارے سکول وں آپ میں سارے سکول پڑے ہوں کوئی دو کوئی چار کوئی پانچ جماتے کوئی دس جماتے کوئی آٹھ جماتے یہ سارے سکول نے دیئے ہے یہ دو چار پانچ سٹیج پر بیٹھے ہیں وہ مدرسوں نے دیئے مدرسے والے ممبر پر بیٹھے سکول والے سامنے بیٹھے سکول کارجو نے کیا دیا ہے جس پہ فخر کرتے ہو یہ آپ کے وقت کے محتیس ہے حافظ شریف صاحب فیصل آباد ایک دن سکول نہیں گئے ستیانہ بنگلہ کے عظیم شیخ عمد اللہ مجد چھتوی صاحب ایک دن سکول نہیں گئے مفسر تھے محتیس تھے سکول وں سے کیا ہے سکول نے کیا دیا فواد چودری یہ سہستان دیا عمران خان نواز شریف شباز شریف دیکھ لو وہ کہتے ہیں وہ لوٹ گئے وہ کہتے ہیں وہ لوٹ گئے مدرسوں نے کیا دیا دعود غزن رحمہ مولانا اسماعیل سلف عبدال قادر روپڑی رحمت اللہ اور حافظ عبدالللہ شیخ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ قبر علامہ مہین دین لکھ علامہ حسان اللہ زہیر شہید حافظ محمد 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 گوند لوی یہ مدارس نے دی یہ پڑھ لو علامہ پروفیسر ساجد میر یہ مدارس پڑھئے حافظ محمد سعید یہ مدارس نے دی اب تو رمان مکری صاحب یہ مدارس کی پیداوار جن کے نام روشن ہے وہ مدارس پڑھئے مناظر اسلام حافظ عبدالقاد روپڑی عبداللہ محدث روپڑی حافظ عبدالغفار روپڑی حافظ عبدالوحاب روپڑی یہ سار علماء کبار بزرگ شیوخ یہ سار مدارس اللہ مارش عبدالقصری مولا محمد نسبت اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے حضرت عثری صاحب کی حفاظت فرمائے حافظ مسعود عالم صاحب یہ سار مدارس نے دی باقی سار کالجوں میں چلے جائیں آپ کچاریوں میں جتنے بیٹھے وہ سکول کالجوں میں پڑے ہوئے ہسپتالوں میں چلے جائیں سکول کالجوں میں ریڈیو پہ چلے جائیں سارے سکولوں کی پیداوار جتنے موچی یوتیاں گاڑ رہے ہیں یہ سارے سکول نے دی جتنے چھلیاں بیچ رہے ہیں یہ سارے سکول جتنے گلفیاں بیچ رہے ہیں یہ سکول کی پیداوار جتنے برف کے گولے بیچ رہے ہیں یہ سارے سکولوں کی پیداوار جو ممبر پہ قال اللہ و قال رسول کہہ رہے ہیں یہ مدارس کی پیداوار بچوں کو مدارس کا رخ دیجئے مدارس میں علم ہے تقوی ہے پرزگاری ہے للاحیت ہے نام کی روشنی ہے آخرت کی سوار ہے یہ سب کچھ مدارس میں آپ کو نصیب ہوگا مساجد میں نصیب ہوگا چھوڑ دیجئے دنیا کی کیا حیثیت دنیا کی اللہ کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے سب نامریم فرما کرتے تھے دنیا پول ہے اس جہان سے آئے ہو اس جہان کی طرف جانا ہے گزر جاؤ یہاں کوٹھیاں نہ بناو یہ پول ہے کسی نے ایک دن میں آگے چلے جانا ہے کسی نے دس سال کسی نے بیس سال کسی نے سترہ سی سال بس پول ہی ہے پول کی طرح پول پر امارتے کوٹھیاں نہ بنا کے بہجاؤ یہ ہٹی ہے جس کو مو کتھا ڈالتا ہے اس کا مو زخمی ہو کے پھینک دیتا ہے لیکن اس کے مو میں کچھ جاتا نہیں ہے یہ ہٹی ہے مارتے مارتے مر جاؤ گے لیکن آخرت سوارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو اولاد کو ایسی ماں کو تربیت کرو کہ اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام کو روشن کر جب ہم سجادہ کو سنتے ہیں بہتے ہیں مولا عمر فروغ صاحب سجادہ میں رہتے ہیں مولا عبد الرحیم صاحب صاحب سجادہ کے مولا یا یا والا صاحب کسی طرح ماسٹر در نام بھی کوئی لیتا ہو وہاں گجرہ والا گجرات میں بیٹھ کے کہ فلاں ماسٹر سجادہ کے کون جانتے ہیں نہ ماسٹروں کو نہ پروفیسروں کو یہ ممبر ہی ہے جو بلند کر دیتا ہے نہاظا اپنے آپ کو وبستہ کرو جتنا علم میں مضبوط ہو جاؤگے اتنا اللہ بلند کر جتنا علم میں کمی ہوگی اتنے نیچے رہو اونچا جانا چاہتے ہو اونچا جانا چاہتے ہو اور اونچا جانا چاہتے ہو تو قرآن و حدیث کے علوم میں معرفت تامہ ہو اللہ تمہارے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دے گا اگلے دنی میں ایک انگریز کا کلپ سن رہا تھا انگریزی میں رہت ہی اس کو سمجھا رہے تھا اسے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے قادیانیہ اور تشیعوں کو پڑھنا ہو تو کس کی کتابیں پڑھیں وہ امریکہ کا انگریز مسلمان کہہ رہا تھا اگر آپ نے تشیعوں کا تعارف پڑھنا ہو تو پاکستان کا علام احسان لزہیر کی کتابوں کو پڑھ کوئی جہاں پورے عرب میں چلے جائیں عرب کا بدو کیوں نہ ہو اس سے پوچھو پاکستان میں کسی کو جانتے ہو تو وہ گئے کہ علام احسان لزہیر کو جانتا ہو اس کا تعارف ہے وہاں ایک عالم ہوتا تھا شہید ہو امام مدینہ نے جنازہ پڑھایا امام مدینہ کی عادت ہے جنازہ پڑھانے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں کسی کے میت کو کندہ نہیں دیتے سوائے کندہ کیوں دیتے ہو تو فرم ہے یہ دنیا کا عادہ علم ختم ہو گیا کندہ کیوں نہ دو یہ وہ شخصیات چھانتے ہو اولادیں ایسی بنے تو مدارس کا رکھ کرو اور مدارس میں بچوں کو بھیجنے کے بعد نگرانی کرو کہ تمہارا بچہ نہ وہ صرف عدب میں کیسے ہیں پوری طرح نگرانی کرو تاکہ بچہ مہارت لے کے مدارس سے نکلے وقت ضائع کر کے نہ نکلے اور میں کہوں گا جوانوں کو کہ اگر چاہتے ہو نام تمہارا روشن ہو دنیا اور آخرت میں تمہاری اولادیں نام بنائیں کمائیں آخرت بھی صبر ہے دنیا بھی صبر ہے تو اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کس قدر اگر محنت نہیں کرو گے تو نیچے رہ جاؤ گے اور نیچے اتنا مقابل ہے کوئی جگہ نہیں ملے تو زانہ یہاں سے جواب وہاں سے جواب وہاں مسجد سے جواب کیوں جواب ہوتا ہے خوبیہ نہیں اتنی خوبی پیدا کرو کہ اونچے ہو جاؤ اور اوپر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سارا میدان خالی پڑے ہے جتنی خوبیہ ہوں گی اتنا میدان خالی ہو یہاں محنت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت اترام اترام کیسے ہوگا سارے مقابلے کے تمہارے سے بہتر لوگ تو بیٹھے ہیں تمہارا اترام کون کرے گا تم اترام کرانا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خوبی پیدا کرو جو فیصل آباد کے کسی آلک میں کسی شخص میں وہ خوبی موجود نہ ہو پھر دنیا دیکھنا آپ کو ہاتھوں پر اٹھا لے اور وہ علم سے متعلیہ سے اسازہ کے پاس بیٹھنے سے مدارس کا روح کرنے سے اسازہ کے جوتے اٹھانے سے خدمت کرنے سے اسازہ کے سامنے آواز کو پست رکھنے سے آنکھیں چکانے سے یہ ساری ساتھیں نصیب ہوتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو تفیق عطا فرمائے اکولوکو لہذا وستفرلالی ولکوالسال مسلمین وآخر داواشا الحمدللہ رب العالمین والاقبت علمق والصلاة والسلام علی سیدن انبیائی والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفلنا وطرحمنا لنکونا من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ محف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ محف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو ہمارے علماء اکرام مساز اکرام فوت ہوئے شکر ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شویقاملہ جلال نصیب فرما اللہ اس بچے کو جس کے حقیقے کے موقع پر عزیز محضیفہ کو اللہ لمبی عمر اطا فرما میں بعمل بنا قرآن کا قاری بنا دے قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا پوری دنیا کو سمجھانے والا بنا دے اللہ اس گھر پر اپنی رحمتیں نادل فرما اللہ سب کا نہ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما ہماری نجات کا بخشیج کا مغفرت کا سبب بنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وصل اللہ تعالیٰ علا رسول خیر خالقی محمد وعلی وصحابی اجمعین موسیقی موسیقی